مریتی پریوں یشو مسیح کے نام سے اب عبادن کرتا ہوں پربو یشو مسیح آپ سے اتنا پیار کرتا ہے آپ کو سنبھالتا ہے پرتی دن آپ سے باتیں کرتا آج یہ ایک کاس وشیش دن ہے وشو بھر میں اس دن کو بہت وشیش صورت سے مناتا ہے آپ کا معلوم ہے جی ہاں یہ فادس ڈے کے روپ میں مناتے ہیں ہم سارے لوگوں کے لیے اپنے پتاجی رہتے ہیں پتاجی کے بھی نہ کوئی بھی اس دنیا میں نہیں آئے کسی کسی کو ابھی بھی ان کا پتاجی ساتھ میں رہتے ہیں کسی کسی کو ایسے حالات ہوا ہے کچھ پرستیوں کے چلتے ان کا پتاجی نہیں ہے لیکن ہم سب کے لیے کسی نے کسی رنگ سے پتاجی ہے بجن 103 کا اس کا تیرہ وچن میں جیسے پتا اپنے بالکوں پر دیا کرتا ہے ویسے ہی ہوا اپنے ڈرویوں پر دیا کرتا ہے ہمارے پتاجی ہم پر دیا کرتے ہیں ویسے ہی وچن کہتا ہے پرمیشویر ہم پر دیا کرتا ہے جب آپ بائبل میں پڑھتے ہیں یہشو مسیح کے بارے میں ورنن کیا گیا وہ انتکال کا پتا یعنی امیشہ امیشہ ساتھ رہنے والا پتا کے روپ میں کہتے ہیں اس لیے پربو پتاجی کا سمان ام سے براور پیار کو دکھاتا ہے بائبل میں دیکھ سکتے ہیں اے بیٹی تیرے پاپ تیرے لیے چھما کیا گیا ہے اور بائبل میں اس سے لکھا ہوا ہے اے بیٹے تیرا سارا پاپ تیرے لیے چھما کیا گیا اس کے بعد تو پاپ نہیں کرنا تیرے پر روگوں کو میں چھنگا کرتا ہوں اسے پربو نے اس وقتی سے پیار سے باتیں کیا اس کا مطلب اس دنیا میں ہم پہ دیا کرنے والا پربو یہشو مسیح ہے اس دنیا میں کسی کسی پریوار میں ایسے پتاجی ہے بلکل اپنے بچوں پر دیان نہیں دیتے ہیں اور ان کو کیال نہیں کرتے ہیں الٹے ان کو مارتے ہیں ان کو گالی دیتے ہیں اس لئے کچھ بچے ہیں اسے سمجھتے ہیں دنیا میں اچھے باپ لیکن میرے لیے صحیح باپ نہیں ملے ہیں یدی آج کا پرستی میں آپ کا ستی ایسے ہی ہے تو پربو یہشو مسیح آپ سے پیار کرتا ہے اس لئے پربو یہشو مسیح کے پاس آئیں ان کے ہاتھ پکڑیں تو پرمیشور آپ سے پیار کر کے سنبال کا گوائی کرے گا یدی آپ کے جیون میں پرمیشور آپ کے لئے اچھے پتاجی کو دیئے ہیں آتمکتہ میں رہتے ہیں پراتنا کرتے ہیں اور آپ کو پیار سے سنبالتے ہیں آپ کا جرارتوں کو وہ پورا کرتے ہیں تو اس پتاجی کے لئے پرمیشور کو آپ دنیواد دینا پرمیشور تو نے میرے لئے اچھے پتاجی کو دیا ہے آپ اس کو بزرگ ہونے کے بعد ان کو تیاغنا نہیں ہے ان کی جرارتوں کو آپ پورا کرنا ہے یدی اس نے آپ کا جیون میں اچھے کام نہیں کیا ہے کچھ اس پاپ کا بندن میں رہے اس کارن سے آپ کو کیال نہیں کیے تو آپ ان کو ابھی چما کرنا ہے اور پرمیشور سے ان کی آسیسوں کے لئے ہمیں پراتنا دعا کرنا ان کے لئے ہمیں سہائتہ کرنا ہے ایک بیٹی کو میں جانتا ہوں اس بیٹی کا پتاجی بلکھل اتنا کٹورتے اور پیکڑتے بچوں کو مارتے تھے کچھ بھی سہائتہ نہیں کرتے تھے یہ بیٹی سوچنے لے گی دنیا بر میں اتنے اچھے پتاجی ہے ان کا پریوار کو سنبھالتے ہیں لیکن میرے لئے ٹھیک نہیں ہے اس سے بہت دکی تھی اور ایسے وقت میں وہ سوچ رہتی میں آتما آتیا کر کے مر جاؤں لیکن اس پتاجی کو پرمیشور نے عدبت کام سے چھویا ادھار پائیں اس کا بعد اس بیٹی کو پیار دکھائیں سارے جرورتوں کو اس بیٹی کے لئے اس نے پورا کیا اس بیٹی اس وقت جب گواہی بولتی ان میں اتنا آنند تھی جب وہ پاپ کا بندن میں رہیں گے تو اسی پرکار رہتے جب ادھار پائیں گے پریوتن ان سے آپ سے بہت پیار کرنے لگیں گے آپ کا پتاجی کسی بھی حالت میں رہنے سے آپ ان کو پریم دکھانا ہے نفرت نہیں کرنا ہے اس میں آپ کا آسیس ہے یدھی آپ کے بچے ہیں تو اپنے بچوں سے جھڑا پیار دکھانا ان کو سنبھالنا ہے ان کی جنورتوں کو پورا کرنا ہے آپ کے لئے بھی پتہ پرمیشور ہے یدھی آپ یشیو کو گرہن نہیں کیے تو یشیو مسیح کو پتاجی کے روپ میں گرہن کرنے کے دوارہ آپ کے جیون میں پریورتن آئے گا کیا اس آسیس کو پانے کے لئے پراتنہ کریں گے ہے پتہ پرمیشور سب کے پریوہر میں تو سرگی پتہ وہاں پر رہ کے ان کو سنبھالنا ہے پربو آج جو کوئی ارپن کرتے ہیں ان کا جیون میں تو پریورتن کو لانا ہے ایک ایک پتاجی کے لئے پراتنہ کرتے ہیں انہیں آسیس دیں چنگہ کریں اور لمبے آیو کو دے کے ان کو تندرستی دینے کے لئے دعا کرتا ہوں ایشو کے نام سے پراتنہ مانگتا ہوں آمین آمین